مکہ مکرمہ کی کیمرے سے لی گئی سب سے پہلی تصویر دو لاکھ پچاس ہزار ڈالرز تین کروڑ ستر لاکھ پچاس ہزار میں نیلام کر دی گئی غیر ملکی خبریں رسائے دارے ڈیلی آن لائن کے مطابق اٹھارہ سو اٹھاسی میں ہالینڈ کے فوٹوگرافر اور مشرقی تہذیبوں کے ماہر کرسٹیون نے مکہ مکرمہ کی سب سے پہلی تصویر لی جس کی نیلامی لندن کے ساتھ ویز نیلام گھر میں کی گئی کرسٹیون اس وقت جدہ میں ہالینڈ کونسل خانے کا ملازم تھا اور اس نے مکہ جا کر تصویر لینے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان بھی ظاہر کیا تھا تصویر میں ایک سو اکتیس سال قبل کا مکہ مکرمہ اور مسجد الحرام نمائی ہے تصویر کی ڈھائی لاکھ ڈالرز تک گولی لگائی گئی نیلام گھر نے خریدار کا نام سیغر آس میں رکھا ہے